اچھا ایڈینیم میرے کافی سارے دوست اور جاننے والے پوچھتے ہیں کہ یار یہ تم نے اتنے زیادہ پودے کیوں کٹھے کر لی ہیں اس میں کیا خوبی ہے کیا وجہ ہے کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں تو ان کو اسیس کا اندازہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ جب اس کے اوپر فلاورنگ ہوتی ہے اور یہ ایک پرمنٹ پلانٹ ہے فلاورنگ کے لیے مجھے پھولوں کا بہت زیادہ شوق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں ٹھیک تھا کہیں یہ ماشاءاللہ میرے ایڈینیم ارابیکم تھائیسوکو اور ڈی ایچ اے کے سیڈلنگ ہیں جو میں نے دو ہزار بائیس میں لگائے تھے مختلف وقتوں میں اور ان کو میں نے پندرہ سپٹمبر کے بعد ریپورٹ کیا ہے شفٹ کیا ہے سیپریٹ پوٹس میں چھوٹے سیپریٹ پوٹس میں تو اب ان کو اکتوبر میں اکتوبر کے فرسٹ ویٹ میں ان کو میں نے فل سن لائٹ میں رکھا ہے پہلے میں نے شیڈ ایریے میں رکھا ہوا تھا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کی گروت کتنی اچھی ہو رہی ہے اور کسی قسم کا ان کے اوپر جو ہے وہ بیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کچھ پودوں کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا کچھ کے پودے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں ہلکے ہلکے پی لے تو جو انفیکٹڈ پتے ہیں ان کو ہم ریموف کرتے جا رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ یہ پودے اب سیٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے انہوں نے اپنی روٹس ڈیویلپ کر لی ہیں اس پلانٹ کو میں نے اٹھایا ہے اس کے تنے سے اور اس نے ماشاءاللہ اپنی روٹس ڈیویلپ کر لی ہیں اور یہ جو میڈیا ہے یہ فل ڈرین جو ہے نا ہائلی ڈرین میڈیا جو ہے وہ میں نے یوز کی ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے چھوڑی ہوئی ہے ابھی آئی بٹن پہ اس کا لنک بھی آ جائے گا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پچیس پرسنٹ کوکو ہسک ہے پچیس پرسنٹ پیومک سٹون ہے پچیس پرسنٹ رائس ہسک ہے اور پچیس پرسنٹ رائس ہسک جو ہے اس کی عیش ہے تو الحمدللہ یہ والی جو چھتا ہے ہماری یہ ٹاپ والی ہے ادھر میکسیمم دھوپ آتی ہے صبح سے لے کے شام تک دھوپ آتی ہے باقی گھر کے اس طرف اور پیچھے اور اس طرف جو ہے وہ بڑھنگیں دو دو تین تین منزلہ ہو گئی ہیں تو جن کی وجہ سے جو ہے وہ دھوپ جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے تو یہ جو پودے ہیں کافی سارے پودے میں نے اور بھی اوپر شفٹ کر دیئے ہیں جن کو فل سائن لیڈ میں چاہتا ہوں کہ ملے کافی سارے میرے ایڈینیم ریبکم اور آبیسم کے جو بڑے پودے ہیں ماشاءاللہ میں نے ان کو چھت کے اوپر ٹاپ پلی چھت کے اوپر شفٹ کر دیا ہے اور کافی سارے ایسے پودے ہیں جن کی میں نے روٹ ٹریننگ شروع کی ہوئی تھی ان کو بھی میں نے جو ہے وہ ٹاپ والی چھت پر شفٹ کر دیا ہے یہ دیکھئے ان پودوں کی میں نے روٹ ٹریننگ شروع کی ہوئی ہے اور کچھ پودے ہیں جو میں نے پلاسٹک پاٹ سے ان کو جو ہے ٹیرہ کٹا جو باول ہیں ان کے اندر میں نے شفٹ کیا ہے تو ان کو بھی میں نے اوپر جو ہے فل سن لائٹ میں شفٹ کر دیا ہے یہ میرے ایڈینیم ریبکم کے پلانٹس ہیں اور ان کی شیپ جو ہے وہ یونیک ہے بہت زیادہ مچور پلانٹ میں نے بائے کیے تھے اور ان کو بھی میں نے اوپر فل سن لائٹ میں شفٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ ایک میرا چھوٹا سا بانسائے پیار ہو رہا ہے اس کی عمر چار سے پانچ سال ہے اس وقت اور اللہ کرے کہ نیکس ٹیر اس کے اوپر فلاورنگ آ جائے یہ وبسم وائٹ کا پلانٹ ہے اس کو بھی میں نے فل سن لائٹ میں شفٹ کیا ہوا ہے اس کو لفٹ کیا تھا یہ اتنا اتنا پلے مٹی کے اندر تھا تو اس کو لفٹ کر کے تو اس کی پھر مین سٹیمپ دو تھی وہ میں نے کارڈ دی اور ما شاء اللہ بس نے کافی ساری برانچز ڈیویلپ کر لی ہیں اور یہ وائٹ وبسم کا پود ہے اور ما شاء اللہ اس کے جو سیڈ ہیں وہ بھی ڈیویلپ بننا شروع ہو گیا یہ مجھے نظر آ رہے ہیں سیڈ پوڈ بننا شروع ہو گیا ہیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں نینیم وبسم کے مچور پلانٹ ہیں اور ان کے اوپر سیڈ پوڈ بن رہے ہیں اور ان کی جو روٹس ہیں وہ بہت ہی یونیک ہیں ہر پودے کی روٹ جو ہے وہ اپنے اندر ایک یونیک سٹرکچر رکھتی ہے یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کو سیپرٹ کر کے یہ دیکھئے اس پودے کی جو روٹ ہے وہ اپنے اندر ایک یونیک نس رکھتی ہے ہر پودے کی جو تنہ ہے اس کی روٹ سٹیمپ ہے وہ اپنے اندر ایک یونیک نس رکھتی ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ پودے خریدے ہیں اور فیوچر میں میں نے ان پودوں کے اوپر ڈینیم وبسم ملٹی پیٹل کی گرافٹنگ کرنی ہے اور اس کی ما شاء اللہ پانچ شاخیں ہلدی ہیں اور ان پانچ شاخوں کے اوپر جب ہم گرافٹنگ کریں گے تو ما شاء اللہ اس کی جو خوبصورتی ہوگی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں میں آپ کو ایک دو پودے اور دکھاتا ہوں یہ دیکھئے ما شاء اللہ اس پودے کی خوبصورتی دیکھئے اور ابھی میں آپ کو اس کے کارڈکس کا سٹکچر دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اس کے کارڈکس کا سٹکچر بھی یونیک ہے اور سارے کے سارے پودے میں نے یہ خریدے ہی اس لیے تھے کہ ان کی جو ہے یہ سٹکچر جو ہے سارے کا سارا یہ یونیک ہے ماشاء اللہ ہر پودے کے اندر اپنی ہی یونیکنس ہے سٹکچر کے حوالے سے اور ان کو مستقبل میں میں نے ان کی مچور جو شاخیں ہیں ان کے اوپر ملٹی پیٹل فلاور کی گرافٹنگ کرنی ہے یہ دیکھئے یہ ماشاء اللہ میرے سیڈ گرون اڈینیا مریبیکم ہیں ان کو میں نے بیجوں سے اگایا ہوا ہے اور ماشاء اللہ اس پلانٹ کی ایج جو ہے دو سال ہے اگزیکٹلی دو سال ہے سپتمبر دو ہزار بیس میں اس کا میں نے بیج لگایا تھا اور آج اکتوبر دو ہزار بائیس ہے اس کی بھی ایج دو سال ہے اس کی بھی ایج دو سال ہے یہ پلانٹ میں نے بائی کیا تھا تو اس کی ایج جو ہے وہ زیادہ ہے اس کی ایج کا مجھے اندازہ نہیں ہے چار پانچ سال ہوگی اور یہ والا پلانٹ ہے اس کی ایج بھی دو سال ہے اس پلانٹ کی ایج بھی دو سال ہے اور اس پلانٹ کی ایج بھی دو سال ہے اور یہ لیکھیں یہ میرے جو پودے ہیں یہ نووہ تنزانی ہیں اور اسی طرح سیڈڈنگ جو ہیں وہ نیچے بھی پڑے ہوئے ہیں اور باقی جو میرے میجر پلانٹ ہیں زیادہ پلانٹ ہیں ان سے بہت زیادہ ماشاءاللہ جو پلانٹ ہیں وہ نیچے والی چھت پہ ہیں اور نیچے والی چھت میں دھوپ کی کمی ہے سارا دن دھوپ نہیں آتی جس کی بنا پہ میں کچھ پودوں کو اوپر لے گئے ہوں یہ دیکھئے یہ ڈینیم عبسم کے روٹ سٹاک ہیں اور مختلف قسم کے یہ پودے ہیں دھر بھی ڈینیم عبسم ہے اس کے روٹ سٹاک کے لیے یہ پودے میں نے ارنج کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ماشاءاللہ میرا نیچے والی سیٹ اپ اس کے ارد گرد جو یہ سٹرکچر بنایا ہو ہے پندرہ دسمبر سے لے کے پندرہ فروری تک ہم اس ٹرکچر کو پولی ہاؤس میں بدل دیں گے اور پھر پچھلے سال لاہور میں مارچ اپل میں بہت شدید گرمی پڑی تھی جس کی بنا پہ ہمیں اس ٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ پھر گرین نیٹ لگانا پڑا تھا یہ دیکھئے ماشاءاللہ پودے ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں دیکھیں اب ادھر دھوپانا شروع ہو گئی ہے ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے بعد یہاں پہ دھوپ آتی ہے اور تین چار بجے تک دھوپ یہاں پہ پانچ بجے تک ہتی ہے گرمیوں میں تو سارا دن ہی دھوپ رہتی ہے کیونکہ سورج اوپر ہوتا ہے ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ باللہ اچھا ایڈینیم میرے کافی سارے دوست اور جاننے والے پوچھتے ہیں کہ یار یہ تم نے اتنے زیادہ پودے کیوں کٹھے کر لی ہیں اس میں کیا خوبی ہے کیا وجہ ہے کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں تو ان کو اس سیس کا اندازہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ جب اس کے اوپر فلاورنگ ہوتی ہے اور یہ ایک پرمنٹ پلانٹ ہے فلاورنگ کے لیے مجھے پھولوں کا بہت زیادہ شوق ہے اور میں سیزنل جو ہے وہ سیڈلنگز لگاتا ہوں یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا منیچر جو ہے گرافٹڈ پلانٹ کے اوپر پھول کھل رہا ہے ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ باللہ اس کی خوبصورتی دیکھیں اور ماشاءاللہ اب اس پھول کی خوبصورتی دیکھیں تو میں انہوں نے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے پھولوں کا شوق ہے اور یہ پودے جو ہیں یہ پرمنٹ پلانٹ ہیں اور الحمدللہ مستقل فلاورنگ پہ رہتے ہیں اپرل مائی جون میں فلاورنگ گیا اور اس کے بعد پھر سپٹمبر اکتوبر نومبر میں پھر دوبارہ فلاورنگ گیا تو مجھے پھولوں کا شوق ہے اور یہ پرمنٹ پلانٹ ہیں جن کے اوپر پھول کھلتے ہیں تو اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے الحمدللہ رب العالمین اچھا اب کافی سارے دوست یہ بھی بار بار کہتے ہیں جی کہ آپ پلانٹ سیل کرتے ہیں کپ کرتے ہیں کتنے کا پلانٹ ہے جن لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں جی کہ مجھے یہ پلانٹ چاہیے دیکھیں یہ میری ہوبی ہے اور جو اکسیسیو پلانٹس ہوتے ہیں جو میری ضرورت سے زیادہ پلانٹ ہوتے ہیں وہ میں ان کو سیل کرتا ہوں اور ہر پلانٹ جو ہے وہ فور سیل نہیں ہے بعض اکاتھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ والا پودا مجھے دے دیں میرے پاس اپنے لی اپنی کلیکشن میں ابھی کٹھی کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ یہ پھول دیکھیں تو میں اپنی کلیکشن اکٹھی کر رہا ہوں اگر میرے پاس اپنی کلیکشن سے زیادہ کوئی اکسیسیو پلانٹ ہوتا ہے تو وہ میں سیل کرتا ہوں یا سیزن میں میں کچھ پودے گرافٹ کرتا ہوں اور ان کو میں سیل کرتا ہوں سارے کے سارے پودے جو میرے پاس ہیں وہ فور سیل نہیں ہیں اچھا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ سیل ڈنکس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی ہم نے کچھ ایجیٹیبل کی پنیرییں لگائی ہیں سیڈز لگائے ہیں ان کی پنیری بن رہی ہے وہ آپ کو اس سیٹ اپ پر نظر آ رہی ہوں گی اور یہ دیکھیں یہ بھی اڈینیم ریبکم کے سیل ڈنکس پڑے ہوئے ہیں کچھ شفٹ ہونے والے ہیں اور کچھ شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں تو بس جگہ کی کمی کی وجہ سے ان کو رکھا گیا یہاں پہ ان کو پراپرلی دھوپ نہیں مل رہی لیکن الحمدللہ ان کی گروتھ ایفیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے جو سردیوں میں سیٹ اپ ہے میرا پولی ہاؤس کا اس کے لیے یہ میں نے ادھر سیٹ اپ بنایا ہوئے ان ریکس کے اوپر سارے کے سارے پودے رکھ دیا جاتے ہیں اور اس کو ایر ٹائٹ کر دیا جاتا ہے پلاسٹک لگا کے تو الحمدللہ ویجیٹیبل کا سیزن بھی سٹارٹ ہو گیا ہے کافی ساری چیزیں جو ہیں ہم نے ٹرانسپلانٹ کر دی ہوئی ہیں اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی اگلے ایک ماہ کے اندر اندر ٹرانسپلانٹ کریں گے تو یہ جی میری نیچے والی چھت کا سیٹ اپ ہے اور ادھر بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اڈینیم عربیکم کے مختلف ورائٹی کے سیڈ لگے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو ٹرانسپلانٹ کر دینا چاہیے یہ پیچھے دیکھیں آپ کو بڑے گملے نظر آ رہے ہیں لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ نہیں ہو پارے اور کچھ ایسے پودے ہیں جن پہ ابھی ٹائم لگے گا ٹرانسپلانٹیشن کے لیے یہ جی آج آپ نے میرا مکمل جو ہے چھت پہ جو میرا سیٹ اپ ہے پروف ٹاپ گارڈننگ کا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لاہور میں کسی قسم کا ابھی پودوں کے اوپر کوئی بیڈ افیکٹ نہیں آیا کہ ہم کہیں کہ لاہور کا ٹیمپریچر ویدر چینج ہو گیا ہے اور ان کو پولی ہاؤس کی ضرورت ہے ان کو تھنڈ سے بچانے کی ضرورت ہے الحمدللہ لاہور میں کسی قسم کا کوئی بیڈ افیکٹ نہیں آیا یہ دیکھیں یہ بھی میرے دینیم ارابیکم کی یہ جائنٹ جپان کا ایک پود ہے واقی دینیم ارابیکم کے پلانٹس پڑے ہیں اپنا خیال رکھیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ